بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ وید سادیا افصال ناظرین کل جو قومی سلامتی کے معاملے پر پارلیمان کا ان کیمرہ سیشن ہوا جس میں آرمی چیف آس منیر صاحب نے باتیں کی کافی اور جیسے ہم نے کل بھی اس پہ ذکر کیا تھا کہ ذرائع سے کچھ چیزیں باہر آ جاتی ہیں اور جو اصل بات تھی وہ یہ تھی جو ابھی خاج آسیف صاحب بھی کہہ رہے تھے جو کرکس کہیے وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے جو فوج کا کانسٹیوشن میں منڈیٹ ہے وہ اس کے تحت اپنا کام جاری رکھے گی پھر کچھ قیاس آرائیاں کچھ دنوں سے ہو رہی تھی کہ شاید کوئی نیا آپریشن شروع ہونے لگا ہے دشتگردی کے خلاف اس پہ بھی یہ بات ہوئی کہ یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے یہ پہلے سے جاری ایک کیمپین ہے جس میں تمام اناثر جو ہیں وہ اس قوم کے ان کو شامل کیا جائے گا ایک آل انکلوسف کیمپین ہے دشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ جاری رہے گی لیکن اصل چیز وہی ہے کہ جی کمیٹمنٹ ہماری فوج کی جو انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس ہیں ان کو جس طریقے سے نمٹنا ہے پاکستان کی خاطر وہ وہیں پر موجود ہے اور یہی تمام چیزیں آج بڑی اہم جو کور کمانڈرس کانفرنس ہوئی ہے پنڈی میں اس میں بھی یہی باتیں کی گئی ہیں اور آج بھی یہی کہا گیا کہ جو آئین ہمیں اختیار دیتا ہے جو آئین کا دائرہ کار ہے فوج کے حوالے سے اس ہی کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا کام کریں گے یعنی اگر ویسے بھی دیکھا جائے تو جو پارلیمان کے تقدس کی بات ہم بار بار کرتے ہیں پارلیمان کے اگر میں یہ کہوں کہ جی وہ پیچھے کھڑا ہے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ پارلیمان پاکستان کے آئین کے لحاظ سے سپریم ہے جس کا کل بھی آرمی چیف نے حوالہ دیا تھا کہ اصل حاکمیت اللہ کی ہے اور اللہ کے حکم سے جو آئین پاکستان کا بنا ہے اس میں یہ جو اختیار ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے اور وہ کون ہیں وہ عراقین ہیں جو ہمارے پارلیمنٹ میں موجود ہیں ایک طرف تو یہ معاملہ ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ اور جو ڈیشری آمنے سامنے ہیں جو یہ دو ادارے باہم دستو گریبہ ہوئے ہوئے ہیں اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے کوئی منطقی انجام ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ مزید الچتی چلی جا رہی ہے اور سلوشن ایسے لگتا ہے کہ نہیں ہے کسی کے پاس بھی آج بھی ہم دیکھ رہے تھے لاہور میں ایک جو راؤنٹیبل کانفرنس ہو رہی تھی اس کا بھی اس میں ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی وہ قرارداد آبیسلی منظور ہوئی وہ عدالت کے حق میں تھی کہ کیونکہ عدالت کا یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ نے نوی دنگ کے اندر الیکشنز کروانے ہیں جو تاریخ سپریم کورٹ کی طرف سے آ گئی ہے پنجاب کے الیکشنز کی اسی پر الیکشنز ہوں گے اور پارلیمان جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ حکومت بنایا گیا کہ حکومت جو ہے وہ توہین کر رہی ہے عدالت کے فیصلوں کی لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں پارلیمان کا جو موقف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو قراردادیں منظور ہو رہی ہیں وہ جو ڈیشری کے خلاف ہیں وہ یہ ہیں کہ جی یہ ہماری ڈومین ہے اور ہماری ڈومین میں انٹروین کر رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ انٹرفیرنس جو ہے وہ ان کی طرف سے ہو رہی ہے مداخلت ہے سو ہم اس چیز کو بلکل کنڈیم کرتے ہیں اور یہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں ایک قرارداد اس زمن میں منظور بھی ہوئی ان تمام چیزوں پہ آج بات کریں گے اور آج جو ہمارے پاس پینل ہے وہ وکلہ حضرات کا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج اتنی پولرائزیشن ہے پوری سوسائٹی میں کہ آپ کو سب ہی قسیہ سدان بھی ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کچھ ججز کے نام لے کے سپریم کورٹ کے حالہ ججز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ اس طرف کھڑے میں اور وہ اس طرف کھڑے میں وہاں پہ ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے وکلہ کی بھی ہم کہتے ہیں کہ جی اس وقت کچھ کی اپنی رائے ہے کچھ کی اپنی رائے ہے تو آج ہم کوشش کریں گے کہ جو پینل ہمارے صرف موجود ہے وہ اس موضوع پہ جو کہ خود وکلہ ہیں کیا رائے رکھتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں حارون رشید صاحب ہمارے صرف موجود ہیں وائس چیرمن پاکستان بار کاؤنسل کے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بیریسٹر جہانگیر جدون صاحب ہمارے صرف موجود ہیں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں بیریسٹر صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بیریسٹر احمد پنسوٹا صاحب ہمارے صرف لہور میں موجود ہیں اور صباحت رزوی صاحبہ ہمارے صرف موجود ہیں سیکریٹری لہور ہائی کورٹ بار بہت خوشی ہے مجھے صباحت آپ کے آنے کی جس دن آپ کا الیکشن ہوا تھا آپ منتخب ہوئی تھی اس دن بھی ہم نے اپنے پروگرام میں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ بڑا اچھا ہے کہ پاکستان کی لہور ہائی کورٹ بار کی ہسٹری میں پہلی خاتون سیکریٹری آپ منتخب ہوئی ہیں اور مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہے کہ آج آپ فرسٹ ٹائم میرے شو میں آئی ہیں سو آپ کو بھی احمد پنسوٹا کو بھی مسکرات سے آپ نے شروع کی ہے نہیں دیکھیں نا یہ لڑائی تو کافی دنوں سے چل رہی ہے اور یہ لڑائی تو ویسے تو یہ لڑائی جوڈیشری سے شروع ہوئی آجاز انہوں نے کیا ہے آجاز جوڈیشری سے اس لیے سپریم کورٹ پہ ایک کلیر ریفت نظر آئی ہے اور تمام ججز سہبان وہ اپنے اپنے ویوز کے مطابق اپنی اپنی ججمنٹ دے رہے ہیں پہلے چار تین والا معاملہ تھا اس میں چار ججز نے کیا کہا تین نے کیا کہا اور پھر الہدہ الہدہ ججز نے کیا کیا اپنی ریمارکس دیئے اور آرڈر پاس دیئے تو یہ تو آگے پھر پبلگ یہ دیکھ رہی ہے اب اگر جوڈیشری جس پہ یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ پبلگ کے سینٹیمیٹس کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرے گی لیکن اگر یہ حالات ہوں کہ ججز آپس میں ریفٹ ہو اور ججز کا آپس میں دعا سلام کی ہاتھ تک بھی نہ ہو تو وہ پھر لوگوں میں پوزیشن تو یہی نظر آتی ہے دعا سلام بھی نہیں ہے کافی دنوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں تو یہ سوچ جو ہے یہ جوڈیشری کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے جوڈیشری کو ایک پیج پہ یا انہیں اوپن نہیں ہونا چاہیے ان کے اپنے جتنے بھی فیصلے ہیں اب تو ساری چیزیں سامنے آگئے ہیں تضاد جو ہے نوٹس لکھے جا رہے ہیں ہم ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جوڈیشری میں آپ جاتے ہیں اپنے پرابلم ریزالف کرنے کے لئے فیصلے ہوتے ہیں چاہے فیصلے اقمے ہو یا آپ مخالف ہو لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوٹ ٹھیک ہے اور جو اس نے فیصلہ کیا ہے تو وہ ہمیں اس پہ اعتماد ہے ٹھیک ہے یہ بدکسمتی کی بات ہے اور آپ کو بھی پولٹیکلی بھی اور جوڈیشری بھی یہ دونوں حالات اس طرح ہیں کہ پبلک کے حالات دیکھیں کہ پبلک کے پاس کیا ہے کچھ بلکل ان کے وہ صحیح رو رہے ہیں یہ جو ان کا جھگڑا ہے اس میں عوام جوہے نگلے دو رہے ہیں یہ صورتحال ذرا بیٹا آپ کو مستقبل کریم میں کوئی حال نہیں نظر آ رہا نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ پاکستان کے پاس پہلے تو وہ یہ فائنائنشل پوزیشن پاکستان کی بہت خراب ہے پولٹیکل خراب ہے اور اب جوڈیشری جوڈیشل پرابزمز بھی ہیں تو اس ان حالات میں دیکھا جائے تو یہ جس طرح کل دہشتگردی کی بات ہو رہی ہے اور اسمبلی میں پہلی دفعہ آ کے آرمی چیف نے یہ ساری چیزیں ڈسکلوز کی ہیں اور یہ سیاستانوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ پہلی دفعہ کسی آرمی چیف نے آ کے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ عوام کے نمائن دے ہو آپ تاکروا رہے ہیں وہ تاکر جو ہے اللہ کے بعد عوام کیا اور عوام نے اپنے نمائن دے دی گئے اچھا اب احمد پنسوٹا صاحب کیونکہ میں نے کہا کہ ہمارے جس طریقے سے ججز حضرات کے حوالے سے بہت لوگوں کی اپینین بن گئی ہے انفورشنیٹلی اور جو ہمارے سیاست دانے آتے ہیں یہ آپ لوگوں کی تجزیہوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ پینل یہ بنچ بن رہا ہے تو کون کس کی طرف ہے کس پہ اتراز اٹھ رہا ہے سو اب لائیرز کے حوالے سے بھی یہ اپینین بن گئی ہے سو ام شور کہ آپ کی دوسری اپینین آئے گی جتہ ہم نے ابھی تک آپ کے تجزیہ سنے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ صرف جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی مانی جائے یا عدلیہ کی مانی جائے پاکستان کے سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے ایک حکم دے دیا پارلیمنٹ آپ کی کہتی ہے کہ دیکھیں کانون سازی ہم کر رہے ہیں ہم نے ایک ایک ایکٹ بنایا ابھی وہ تکمیل کے مراحل میں تھا تو پری ایمٹیو سٹرائک جو ہے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کر دی ہمارے جو اختیارات ہیں اس میں مداخلت ہو رہی ہے سپریم کورٹ اپنی ڈومین سے تجاوز کر رہا ہے اور پھر اگر میں سامنے رکھوں آرمی چیف کے کل کے اور آج کے بیانات کو سو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہاں سے بھی بڑا کلیر میسیج آیا ہے کہ پارلیمنٹ ہے سپریم دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی کہے کہ پارلیمنٹ ہے سپریم ان کے کہنے سے پارلیمنٹ سپریم کورٹ یا کوئی اور ادارہ سپریم نہیں ہو جاتا آئین سپریم ہے ریٹن کونسٹیوشن ہے اس ملک میں اور وہ ایک سیکروسنٹ ڈاکیومنٹ ہے اپنا رول ہے لیجسلیشن اگزیکٹیو کا اپنا رول ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ اوہر دی لاسٹ فیو منٹس جہاں ہم سپریم کورٹ پر تنقید کر رہے ہیں جس کو میرے سینئر حارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ریفٹ ہے میں اس کو ڈایسنٹ کہتا ہوں میں ایسی سپریم کورٹ نہیں پسند کرتا پاکستان کے لئے جس کے ستارہ کے ستارہ ججز ایک طرح سوچتے ہوں ڈایسنٹ ہے شاہ ساب کا اپنا ویو ہے باقی ججز کا اپنا ویو ہے بندیال ساب کا اپنا ویو ہے and we respect that majority کا decision prevail کر جاتا ہے اب دوسری بات یہ کہ پارلمنٹ کا کام ہے لیجسلیٹ کرنا اب اگر اس لیجسلیشن میں جہاں ان کو ممانیت ہے لیجسلیٹ کرنے جس کو ہم فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ بولتے ہیں اور اس میں آئیٹم 55 کہتی ہے کہ powers of سپریم کورٹ اور پروسیجر جو ہے وہ ریگلیٹ نہیں کر سکتے اس پر قانون سازی نہیں کر سکتے اگر وہ اس ڈومین میں جائیں گے تو کیا سپریم کورٹ اس چیز کا انتظار کرے گی کہ بل پہلے لاؤ بنے اور پھر اس کو کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو clear cut abuse of power ہے ملہ فیڈے ہے اور سب سے بدنیانتی پر یہ لاؤ جو ہے اس کی ساری بیسز ہے کیا آپ ایک سال کی لیجسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کی میں بدنیانتی آگے ثابت کرتا ہوں کہ اس کو روکا گیا انہوں نے اس سے اگلے دن review کی power کو extend کرنے کی کوشش کی ایک اور 2030 کے بل سے مقصد کیا ہے آپ کے خیال میں یہ appeal کا رائٹ یہ سارے رائٹ جو کے completely illegally دیے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے common citizen کی benefit کی لیے دیے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے گنتی کے politicians ہیں جن کے لیے رائٹ کیے جا رہے ہیں آپ ریویو کا حق نہیں ہو چاہیے یا پھر آپ کو اس کی ٹائمنگ پہ اتراز ہے آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ صرف نغاز شریف کو فائدہ دینے سپریم کورٹ بند ہے جی کوئی تین مہینے کے لیے تو آپ کے خیال میں پہلے ہم اس کا انتظار کریں گے کہ اس کانون کو بننے دیا جائے پھر اس کو کاغنس لی جائے پاکستان گندر ایک وقت ساتھ لائنگ حسب میں کل سے یہ ڈیویٹ سن رہی بلکہ کافی دنوں سے یہ تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو مرضی قانون سازی کر دے اور سپریم کورٹ بیٹھ کے خاموشی سے سارے تماشا دیکھتا رہا ہے اگر کوئی چیز غلط بھی ہو رہی تو اس کو انڈورز کرتا رہے اور اس کا نوٹس بھی نہ لے صرف اور صرف اس لئے کیونکہ پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا یہ بات ٹھیک ہے دیکھو پارلیمنٹ وہ قانون نہیں بنا سکتی جو فردیمنٹر رائٹ کے اگینسٹ ہو جی جی پارلیمنٹ جو پابندی ہے پارلیمنٹ کوئی ایسا لاہ پاس نہیں کر سکتی جو اب اس میں دیکھیں نا یہ تو اکراس تا گوڑ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ رائٹ اف اپیل ہونا چاہیے یہ وانیٹی فور تری کے تحت تو اس کے اگر کوئی بندے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ اس کو ڈیریکٹ لیویٹ فور تری وہ کہاں پہ جائے گا اپیل کہاں پہ کرے گا ابھی اپیل ہوتا ہے سبسٹینٹیو رائٹ ہے ریویو کے اندر لیمیٹیڈ سکوپ ہوتا ہے کہ کوئی ایرر آگیا ہے پرام بات ہو سکتے کہ ابھی کر رہے یہ تو تمام بار کانسل سب نے کہا رائٹ اف اپیل ضروری ہونا چاہیے کہ آپ ایک ڈیریکٹ جو اپیل کے ذریعے آندھ پہ دوسرے کو ڈیریکٹ ہو ایک سائز کر کہ آپ جو بھی فیصل لیتے ہیں وہ کدھر جائے گا پھر کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے اس کو دیکھ نا چاہیے ماضی میں بھی مارشل آز لگتے رہے ڈکٹیٹرز کی حکومت کو تو تحسید دی جاتی رہی اور منتخب وزیراعظم کو گھر بھیجا جاتا رہا تو اس چیز کو بھی دیکھ جانا چاہیے میں آپ کی طرف واپس بھی آجاتے ہوں لیکن سباہد صاحبہ کو بھی میں شامل گفتگو کر لوں یہ جو اس وقت ہمیں پارلمنٹ ورسس جوڈیشری نظر آ رہے جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہے صورتحال یہ اس سے نظریں نہیں چھرائی جا سکتی ہیں اور حل کس طریقے سے تلاش کرنا ہے یہ ابھی مجھے لگ رہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا اگر ججز کی بھی بات کریں وہ جو آٹھ رکنی لارجر بنچ بنا تھا ان میں بھی سب کے خلاف ہمیں نظر آدھ ہے سپریم جوڈیشنل کانسل میں ریفرنس چلے گئے آج جسٹس کازی فائز عزیسہ کے خلاف بھی چلا گئے ریفرنس جو ہے کوئی بچہ نہیں ہے شاید اکہ دوکہ کوئی رہ گئے جن کے خلاف یہ ریفرنس نہ گئے ہوں یہ آپ کیسے لڑائی کو دیکھ رہی سبھات میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی پولرائز کیا ہے جوڈیشنل کو اور جہاں تک بات ہے جو بیل ہے اس کے اندر ریویو کی پاورز ہیں اس کو ان کے پاس ہیں اور سپریم کوٹ کے پاس ہے اس کے اوپر رائٹ اوپیل ہونا جائے یہ بہت عرصے سے ہماری بار کانسل کا موقف ہے جو 100 موٹو پاورز ہیں سی جے کی اس کے اوپر بڑا موقف کلیر ہے ہماری بار ہمارے we have written constitution اور parlement وہاں supreme ہوتی ہے جہاں کوئی written constitution نہیں ہوتا ہے we have written constitution which is a holy book for us اور اگر parlement جو ہے وہ اس آئین کے اوٹ لیتی ہے so constitution is prime document and it is basically supremacy of constitution کا کی جانگ ہے میں سمجھتی ہوں اس میں شخصیات کی جانگ تو ہے نہیں یہاں پہ کون ہے کون کھڑا ہے کون اس کی سائید لے رہا ہے this is another thing لیکن ہمیں سب سے پہلے we need to see کون constitution کی بالہ دستی کی جانگ لڑھ رہا ہے اور اس میں اگر کوئی ڈوی ہو رہی ہے تو اس ڈوی ان کو دلیبریٹ کیا رہا ہے اور ہمیں نظر رہا ہے کون سی جو پولیٹکل پارٹی ہے وہ play کر رہی ہے and they are not even dividing the people but they are dividing judiciary and the parliament as well okay تو میں اب مجھے میں یعنی اگر انٹرسی آپ حرون رشید آپ آپ کا مکامل کیجئے سبا فرمائی اگر آپ یہ بات پوچھیں ابھی 4.3 کیوں امنٹ کیے بغیر کس طرح سے آپ سو موٹو پاور کو کسی سبا دنیٹ لیجیسلیشن کے through challenge کر سکتے ہیں اور جو legislative competence ہے یہ میں پہلے بھی کہہ چکیوں کہ legislative competence ہے ہی نہیں یہاں پہ parliament کے پاس 191 کے تحت and that with item number 55 وہ legislative رائٹس کو وائلٹ کرے اور ختم کر دے اور ہم کہیں کہ سپریم کوٹ کوئی بھول نہیں کر سکتی ایکشن نہیں لے سکتی this is not possible parliament کے پاس unfettered powers نہیں to play with the constitution میرا یہ point of view ہے ٹھیک ہے چلیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ parliament کی سپریمیسی کا معاملہ نے کیونکہ سپریم کوٹ نے آئین کے تحت ایک فیصلہ دیا اور انہیں اس پر عمل نہیں کیا آج جو اتزاز صاحب بھی بات کر رہے تھے جو قرارداد پیش کی قانون پاس کی ہے اس میں آہ سپریم کوٹ کو یہ اتراز نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے ٹھیک ہے ان کو اتراز صرف یہ ہے کہ ہماری پاور جو ہیں ان کو ان پہ ان کو کٹیل کر دیا کٹیل کٹیل بھی نہیں ہوئی اس میں صرف ایک پبلک کو دیکھتے ہوئے اور پبلک انٹریس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپیل کا موقع دیا ہے یہ تو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر شپ سے گئے اسی سو موٹو کے تحت یہ جو بعد میں جتنی بھی ہوئی یوسف رضا قیلانی صاحب گئے اب دیکھیں نا اس میں پبلک کا مین انٹریسٹ ہے کہ ایک بیٹھی بٹھائی حکومت کو آپ پرائم منسٹر کو اٹھا کے الیکٹر پرائم منسٹر کو گھر بیٹھ دیں جی صورتحال ہے اس میں پارلیمنٹ کا یہ رائٹ ہے وہ قانون سازی کرے اس کا کام ہی قانون سازی ہے تو جو باقی آپ تو معاملہ سپریم کورٹ میں پیننگ ہے دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے اچھا آپ کی بات ہو رہی تھی تو بڑی مجھے مسکراہت نظر آئی احمد پنسوٹا صاحب کو میں دیکھ رہی تھی سکرین میں تو کیوں آپ مسکرا رہے تھے حارون صاحب کی بات پہ انہوں نے کہ واحد جو کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے جس میں کوئی ترمیم نہیں میں پہ نہیں ہس رہا تھا میں تو آفٹر روزا انجوائے کر رہا تھا بہت کیونکہ آپ نے بات پہ کومنٹ پوچھ لیا ہے پہلی بعد یہ ہے کہ کونسٹیٹوشنل amendمنٹ کریں میں تو کہتا ہوں کونسٹیٹوشنل amendمنٹ کریں لاؤ کیوں پاس کرتے ہیں میں تو آئیم فور کونسٹیٹوشنل amendمنٹ ان کے لئے بندے پورے نہیں کونسٹیٹوشنل amendمنٹ صبح کر کے جو دل کرتا کریں اور کونسٹیٹوشنل amendمنٹ پہ بھی لاؤ یہ ہے کہ سیلینڈ فیچر جو بیسک سٹرکچر کونسٹیٹوشن کا اس کو چینج نہیں کر سکتے باقی جہاں تک amendمنٹ کی بات ہے بھٹ اس کا جو طریقہ کر اور جہاں تک سپریم ایکٹ ضرور پاس کر سکتی اور معاملات میں اس issue میں 191 میں ان کے پاس پاور نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے معاملات کو ریگلیٹ کرے وہ سپریم کورٹ کے رولز اور نائنٹین اٹی اس میں فل کورٹ بیٹھے جو کہ ضرور بیٹھنا چاہیے ہم سارے وہ کلاوس کے لیے عمل پہرہ اور ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھے لیکن یہ نہیں کہ سپریم کورٹ نہیں بیٹھا جیسے میں نے پہلی اگزامپل دی تھی تو آپ اپنے ایڈیٹوریل وارڈ سے صبح کہیں کہ سپریم کورٹ کی لیجسلیشن کر دے تو یہ تو پھر زیادہ ہو جائے گا ایکسیسنگ دا پاور ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب مجھے سبات یہ بتائیے کہ جو معاملہ الیکشن سے کیر ٹیکر حکومت مدت ختم ہو جاتی ہے ہو بھی گئی بلکہ اس کے بعد یہ سوال بھی اٹھا جا رہا تھا کہ یہ نوے دن میں الیکشن نہیں ہوں گے تو کیر ٹیکر گارنمنٹ کا کیا فیوچر ہوگا یہ کون سیائن کے تحت کانٹینیو کر رہے ہوں گے اور ابھی بھی جس طریقے سے حکومت نے فانڈ جب نہیں دی الیکشن کمیشن کو یہ کہا کل بھی اٹرنی جنرل کو میں سن رہی تھی کہ پارلیمنٹ نے کہہ دیا فانڈ نہیں رہا دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنی کانٹین دے دی ہے کہ 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 وہ سبجیک تو ریلیز فانڈ اور میں سمیتھ ہوں کہ یہ مہلا فیڈی ہے انٹین گورنمنٹ کی کہ کہ وہ اس کی وجہ کہ وہ وہ کی وائلیت دی کانٹین بسیقلی کیونکہ اس کانٹین کی انڈوسمنٹ میں ہونڈی سپریم کوٹ نے جارجمنٹ پاس کہ نائنٹی ڈی دی کے اندر الیکشن کورانے اور یہ کانٹین کے اندر لکھا ہے تو میں سمیتھ آپ کی بینیفیشری تھی اور سارا سیٹ اپ جو ان کو انٹی سیٹ اپ اس وقت ان دی فیور رنگ اور اب جب الیکشن کروانے کی بات آئی ہے تو یہ سپریم کر کر اور جو جو اندرمائن کرے ہیں بلکہ میں سمیتھ کہ اندرمائن دی کانستیوشن ایچ اور سمیتھ جو سپریم کورٹ امپلیمن دوز آرڈرز سو یہ سٹیٹ بینک کے اوپر لازم ہے اندر دی کانستیوشن چالیں بلکل صحیح ابھی کل ہی ہمارے پاس ایک حکومتی سینیٹر موجود ہے پی ایم ایلین کی اور انہوں نے میرے پروگیام میں برملا یہ کہ گوورنر کو کوئی اختیار نہیں ہے سٹیٹ بینک ہے کہ وہ اس طریقے سے فنڈز دے دیں اور یہ بلکل بھی نہیں ہوگا جو عدالت نے سپریم کورٹ نے کرنا ہے کر دے توہین نے عدالت لگانی ہے کر دیں ہمیں اب ڈر نہیں ہے یہ کل انہوں نے سینیٹر افنان نے میرے شوہ میں ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آئیں گے دسکرشن کو ہم یہی سا آگے بڑھائیں گے stay tuned welcome back program میں ایک بار پھر سے خوش آمدید بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے حکومت بار بار press conferences کے ذریعے بھی announce کر رہی ہے کہ جو بھی سپریم کورٹ کا حکم آ رہا ہے ہم اس پر عمل درامت نہیں کریں گے اس کا reason یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کا اختیار نہیں ہے اور ہماری ڈومین میں مداخلت ہے حارون صاحب جیسے بریک پہ جانے سے پہلے میں بتا رہی تھی کہ میرا نہیں حال یہ تو کوٹ کے آرڈر سے اگر وہ کوئی ریلیز کر دیں فانس دو الاد آتا ہے لیکن جب تک اسے کوئی اتھرائیزیشن گورنمنٹ کی طرف سے یا متعلقہ ادارہ کی طرف سے نہ ہو تو میرا نوی حال کہ وہ ریلیز کر سکتے ہیں اس لیے کہ اب تو سٹیٹ بینک کو ویسے بھی انڈیپینڈنٹ ادارہ ڈیکلیر ہو گیا اس کے بارے میں ایک پاس ہو گیا کہ سٹیٹ بینک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ انٹیٹی ہے اب گورنر سٹیٹ بینک کے پاس یہ اسی طرح ہے کہ ایک بینک منیجر کا رول ہے اگر وہ اس کے پاس اختیار ہے کہ میں جا کے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے میرے رقم میرے اکاؤنٹ میں آج تو وہ کہے جی پہلے جس کے اکاؤنٹ میں ہے اس سے اتھورائزیزیشن لے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس اتھاریٹی یہ قانون نہیں زیادہ پتا ہوگا کہ کس لاگ اتھارت یہ اتنی اماؤنٹ ریلیز کریں تو پھر یہ چلتی رہے گی کیر ٹیکر حکومت کس آئین اور قانون کے تحر چل رہی ہوں گی نووے دن سے زائد آگے بات نہیں تو یہ ہے کہ آپ کے سام نہیں ہیں حالات جس میں تو وہ بھی ساتھ ہی ڈیز آگے اس لیے کے پی کے اگر نائنٹی ڈیز میں نہیں ہوئے یہ نائنٹی ڈیز میں نہیں ہوئے تو قوم کا اور جو حالات کا تقاظ ہے وہ یہ ہے سارا قومی ساملی کا اکٹھا ہو یہ تو ہمارے وزیراعظم نے اور ساری پی پہلے ہم کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں لیکن جی یہ جو پریمیس ہے جس پر یہ بات کی جاتی ہے سارے الیکشن کٹھے ہوں گے یہ میں آپ کو بتاؤ ترمیم کے بعد آپ ان کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے نمبر وان نمبر ٹو آرٹیکل ٹو 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 یہ فری این فی این 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 فی این شور کیوں نہیں ان شور ہو سکتے کہ جی دہشت گردی ہے حالات خراب ہیں what is the certainty کہ اکٹوبر میں سارے کے سارے معاملات نہیں ہوں گے دیکھیں this is just way اور اگر آپ نے کٹھے بھی کروانے آج دو چیز جو سن رہے تھے کل آپ نے دیکھا ہوگا جو زرداری صاحب کا انٹرویو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکٹوبر کے بعد نہیں اور پھر تیسری چیز جو آ جاتی ہے وہ یہ کہ بار بار انڈیا کی جو مثال دی جاتی ہے کہ جناب وہاں پہ کیر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوتا یہاں پہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے بڑے مسائل ہیں میرا سوال کرنے یہ ہے کہ زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں level پلینگ فیلڈ یہ level پلینگ فیلڈ ہے کیا اگر آپ دیکھیں ایک سال میں جو پلینگ فیلڈ کی گئی ہے اس کو ثوڑا سا سم آپ کر دیتا ہوں نیشنل اکاونٹی آگر یہ سادیہ سیٹ ہو گیا کہ آپ نے اکٹوبر سے نومیمبر چلے گئے تو یہاں پر پولٹیکل فورسز ڈکٹیٹر سے زیادہ خطرناک طریقے سے ایکٹ کریں کوئی کہ آٹھ سال لیٹ کر دیں چلے تو گئے ہم نائنٹی ڈیٹ سے بیانڈ پر سوال یہ کتنے بیانڈ ہم نے جانا ہے اب اگر اس کا فیصلہ ہوا اکٹوبر میں مجھے یہ بتائیں اکٹوبر کا مہینہ اس میں کونسی ایسی خاص بات ہے جو اس وقت نہیں ہے سب نے تقریر کی حالات خراب ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے پارلمنٹ کی سپریمیسی آج کل بہت لوگوں کو پسند ہے تو وہ کیسے اس وقت تک ہم ساری ٹھیک ہو جائے گی سوال یہ ہے کہ آئین کے ان بلٹ میکنزمز ہیں اور میکنزمز اس لیے دیئے گئے ہیں کہ کسی فرد واحد کا اختیار اس سے سپریم ہیں اور یہ ہے کہ آج الیکشن ہو جانا ہے اس طرح تو دیکھیں پھر کوئی بھی الیکشن نہیں کروائے گا اور الیکشن آگے پھر اکٹھے اور آپ کوئی سرٹنٹی بھی نہیں ہے چالیں ٹھیک ہے یہ اس وقت کیا حالات ٹھیک ہو جائیں گے جس کو بنیاد بنا کے اب الیکشن نہیں ہو رہے مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے اب بھی آج اعتزاز حسن صاحب نے جو قرارداد پیش کی منظور بھی ہوئی اور میں چینلز پہ بھی ان کو اکثر دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انتخابات 14 میں کو ہوں جو تاریخ سپریم کورٹ نے پنجاب کے لیے اور یہی وزیر آزم کرائے گا میں جب پی ڈی ایم کے تمام لوگوں کے بیانات سنتی ہوں خود وزیر آزم کے سنتی پریس کانفرنس جس طریقے سے ہو رہی ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی موڈ کرانے کا کس طریقے سے کرائے گا وہ کس کس طرح الیکشن کا process جو ہے جبکہ میں سمجھتی کہ الیکشن کا process جو جتنی جلدی ہوگا 90 days کی لیمیٹ کو پورا کیا جائے گا اس کے بعد الیکشن ہوں گے تو ایت اس دیموکراتک پروسس دیموکرسی جو ہے سب سے بہتر طریقے کار ہے عوام کی خدمت کرنے کا اور اگر آج نہیں الیکشن آپ کرائیں گے تو آپ نے اکٹوبر میں بھی کرانے ہیں تو what is the point in which you are trying to gain this election process delay کر کے میری سمجھ سے باہر پھر اس کو دیکھ چلتا کہ یہ میلا فیڈی ہے کہ یہ بہتر بہتر اکٹوبر میں بھی ڈیکشن نہیں کروائیں گے اور میں اس بات پہ بہتر ہم بڑے کلیر ہیں کہ یہ تو زیاگ کو بھی بتا تھا کہ نووے دن کے بعد election جو ہونے چاہیئے اور اس نے بھی یہ کہہ دیا تھا دیسپائیٹ ڈیکٹیٹر تو یہاں پہ یہ جو انٹیرم گرمنٹ ہے اس بات کو نہ تو وہ ایکسیپٹ کر یہ رہے جسٹیفائنگ کہ نووے دن کے اندر election ہم کیوں نہیں کرا سکتے اور they are creating hurdles to implement that order and implement the constitution in fact تو یہ سمجھتی کہ یہ محل فیڈی ہے کہ جب تک یہ بینیفیشری ہے اس سسٹم کے تب تک سب ٹھیک ہے قانون کے مطابق ہے آئین کے مطابق ہے آئین ان کے لئے سپریم ہے لیکن جب یہ بینیفیشری نہیں ہے تو آئین ان کے لئے سپریم نہیں ہے پھر یہ چیف آرمی سٹاف کو پارلمنٹ میں بلا کے اس سے یہ بھی کلوا سکتے ہیں کہ لوگ ہیں وہ سپریم ہیں اور لوگوں کی پارلمنٹ ہیں اور لوگ کے نمائند ہیں وہ پرائر ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس بات کو لیٹر ان سپریٹ میں چیف آرمی سٹاف اور یہ انٹیارم گورنمنٹ مال نے کہ جو عوام ہے اس کا سب سے سپریم ہے تو پھر شاید اس ملک عوام ہیں ان کی مسائل بہت ویلکم بیک پرگیم ایک بہت پھر سے خوش آمدید پارلمنٹ کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بار بار آپ کو اس وقت پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں ٹاک شوز میں پریس کانفرنسز کے تھرہو یہی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارا جو اختیار ہے اس کو چیلنج نہ کریں اب مولانا فضل رحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں انہوں نے آج جو پریس کانفرنس کیے اور یہ الزام لگایا چیل جسٹس صاحب پہ کہ سارے اختیارات انہوں نے اپنے پاس رکھے میں جو کچھ اس وقت پاکستان میں سپریم کورٹ کر رہی ہے یہ جوڈیشل مارشل لو ہے کیا کہا ہے مولانا صاحب نے ذرا سنائی گا سپریم کورٹ تضادات کا شکار ایک طرف وہ کہتے ہیں آئین کا تقاضہ ہے کہ نووے دن کے اندر اندر الیکشن ہوں گے دوسری طرف وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ اس میں بات کر کے تیہ کرو اگر بات کر کے تیہ کریں اور اکتوبر کے بات کریں یا اگلے مارش کے بات کریں یا اگلے اکتوبر کی بات کریں پھر آئین کہاں ہوگا ہوں گے ہمارے خلاف فیصلہ دینے کے بعد ہمیں کہتا ہے کہ آپ بات کریں اس کا معنی ہے کہ سپریم کے اختیارات پر قبضہ اگر سپریم اس پر آئے تو پھر ہم اس کو عدالت کہدی کی بجائے ایک عدالت مارش اللہ سے تعبیر کر سکتے خیر مولانا صاحب تو مثال دیتے دیتے اگلے اکتوبر کے بعد بھی چلے گئے تھے لیکن حارون صاحب عدالت مارش اللہ یہ دیکھیں نا جو کنڈکٹ ہے نا اس کی وجہ سے لوگوں کے میں پہلے بھی کہتا تھا کہ سپریم کورٹ کے بارے میں لوگوں کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیئے تھا کہ سپریم کورٹ کے بارے میں ججز سہبان کے بارے میں ایسی باتیں کریں لیکن اس میں ججز سہبان کی اتر منورہ صاحب نے اپنی آرڈر میں لکھا تھا کہ اگر یہ بتائیں کہ اس کیا وہ حکومت نہیں چاہ رہے تھی ان کو خطرہ تھا کہ ہماری گورمیٹ چلی جائے گی دونوں صوبوں میں حکومت کر رہے ہیں اور قوم کو دیکھیں کہ قوم کے پاس علا ات کے ہیں اور جس طرح اب اکیس عرب روپے لگیں گے یہ کس کی وجہ سے لگ رہے ہیں اسم لگ تائم پر ڈیزار کرنے کی بغیر کی وجہ کے اگر یہ بات ہے تو ملک کو کو نہیں دیکھتا ملک کے انٹرس کو دیکھنا چاہیئے پبلک کو دیکھنا چاہیئے کو وجہ نہیں تھی اسی لئے جیج صاحب نے وہ لکھا اب پھر انہوں نے یہ بھی کہ پشاور آئی کوٹ میں اور لاہور آئی کوٹ میں پیٹیشن پینننگ تھی ان کا ڈیسیان ہونے دیتے تو یہ ڈائریکٹ آگر اختیار ضرور ہے لیکن یہ ایک معاملے کو غمریر شکل دی یہ جو خلاف ورزی تو نہیں کی ان کا ڈیموکرائٹک موف تھا یا انڈیموکرائٹک موف تھا یہ سوال ہے بٹ اس میں احمد پنسوٹ سب دو چیزیں بار بار ملک سب سے پہلے ملک حالات دیکھیں جو معیشت ہے اس کو دیکھیں جو دہشتگردی آپ بار 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 آکر بتا جاتا ہے اب یہ ایک تو سبہت صاحبہ نے اور آپ نے پہلے بات کی تھی جناب آکٹوبر میں کیا حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے پاس ہیں نہیں ہیں انہیداروں کے پاس جو کوٹ میں جا کے بتاتے ہیں بٹ جدیشری کو بھی خود کو اس ملک سے یا معروضی حالات سے تو الگ نہیں کر رکھ سکتے سو وہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ آپ کہیں گے کہ صرف اور سف کوئیسٹن آف لو ہے اس کا جواب دے دیں بٹ آپ کو حکومت سے آواز آئے گی جس ملک اس کو سامنے رکھیں اور پھر فیصلے کریں جب آپ گراؤن ریالٹیز کو کنسیڈر کر کے آئین کے انحراف کو جسٹیفائ کرتے تو آپ سپریم کورڈ کے ججز کو یہ پاور دے رہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے کو ریپلیس کریں میرا سوال یہ کہ کونسیٹیوشن کو کو کوڈیفائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی آدمی کسی بنچ کسی آٹھ میمبر بنچ چودہ پندرہ ان کا وزڈم اس کے اوپر پرویل مت کرے جب آپ ان کو اجازت دیتے اس طرح تو پھر وزڈم زاولہ کے پاس کوئی ہوگا نائیٹی ڈیز سے اس کو دس سال پر لے جانے کا یہ تو دیکھیں بڑا پاکستان کے فینانشل سیچویشن تو میں نے پچھلے تیس سال میں اس طرح کی دیکھی ہے شاید کوئی دفعہ اچھی ہو یا بری ہو ہمیشہ یہ سنائے کہ پاکستان کے حالات خراب ہے پاکستان کے اندر لائن آرڈر کی سیچویشن خراب ہے یہ اور یہ آج سن رہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم گورننٹ کے پاس ان کا حل ہے تین مہینے کے اندر اور وہ کہتے ہیں تین مہینے میں آپ بیٹھے ہوئے پارلمنٹ میں بندیال صاحب مارشل ہو کے اندر نہیں بیٹھے تھے پارلمنٹ کے اندر یہ کہنا کسی کو سپریم کوٹ دالتی مارشل ہو لگا رہی میں تو اس کو اٹلیس انڈورس نہیں کروں گا میں سٹرانگلی oppose سپریم اس چیز جس طریقے سے سوا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ چیز جو شروع ہوئی فل کوٹ کا مطالبہ یہ پاکستان بار کاؤنسل حارون صاحب کبین سب کا یہ کہتے رہے فل کوٹ بنا دیں جو اترازات ہیں وہ دور کر دیں اور وہ بھی معاملہ شروع ہوا جب خود اس بینچ میں بیٹھے ججز جو ہیں وہ خود کو ریکیوز کرنے لگ گئے اختلافی نوٹ کے ساتھ سامنے آنے لگ گئے آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ جو وزراء آپ سے بات کرتے ہوئے کہ جو ون من شو کا تاثر ہے جو 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 اختلافی نوٹ میں چیزیں لکھتے ہیں اگر واقعی فول کورٹ بن جاتا تو یہ نہ ہوتا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹھ رکنی بنچ بنا لارجر بنچ بنا لیکن ان کے سب خلاف سپریم جو جیشل کاؤنسل میں ریفرنسز چلے گئے فول کورٹ ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے دیکھ بیٹھیں گے لگا یہ چاہیے چیزیں بنا چاہیے پھر بنا چاہیے بنا چاہیے لیکن اگر دیستکیشن بنا کو موشتم رہن چاہیے اور یہ پر با لگ ہوتا رہے ہوتا بس قليل جو دیشری ہے اس میں ایک دوین کریٹ کی گئی ہے اور وہ دوین کریٹ کرنے کا صرف مقصد ہی ہے کہ یہ اس انٹرم سیٹ اپ کو مزید بڑھایا جائے اور اس جو الیکشن ہے وہ ٹائم نہیں ہی نہ ہو سکے اور ابھی یہ بڑی ایمپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی فضل ریمان صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن چاہے اکتوبر میں ہو جائے چاہے مارچ ہو جائے یعنی this is so easy for them to drag this time and to violate the constitution or is called to which over چھوڑ گے وہ مارچ میرے کے جانے کے لیے تیار ہے تو یہ بے Colin ٹیک بات ہے ایک خانسی whose نے جو آپ کو لائن دے دی ہے اور جو اس نے مدت مقرر کر دی ہے how can you bypass that and if at all you want to bypass تو آپ کے پاس کیا اس کی یعنی logical legitimate reasoning ہے اور وہ آپ اس کو وہی والی بات ہے کہ آپ اس کو پھر constitution کو ویلیٹ کریں اور references کی بات تو اس طرح ہے کہ یہ تو مزاق بنا لیا ہے کہ جو جاج آپ کی مرضی کا فیستہ نہیں کرے گا آپ اس کے خلاف reference move کر دیں گے in order to blackmail them or to pressurize them اور یہ تو ہمارے سامنے ہیں جو لوگ ان references کو مطلب references کو دائر کروا رہے ہیں ان کے پیچھے کونسی طاقتے کار فرمایاں کونسے elements ہیں وہ بھی ہم ہماری legal fraternity میں وہ چیزیں بکل بڑی ایاں ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کونسے elements ہیں جو involved ہیں تو یہ بڑی بات قسمتی ہے کہ اس ملک کے عوام کے ساتھ کاش واکے ہم اپنے بہت عرصے سے ہم جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے جو میڈیا پہ ٹاک شوز کر رہے ہوتا ہے ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سیاستدانوں کو اتنی عقل آ جائے اتنی سمجھ آ جائے کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ خود حل کر سکیں جیسے کہ تقریباً تمام عدالتی معاملات میں جو سیاستدان وہاں لے کر جاتے رہے ہیں ماضی میں بھی جب اتھر من اللہ صاحب اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے تب سے لے کے بار بار یہ ان کو مشورے دیا جاتے رہے کہ جی آپ پارلیمان میں جائیں آپ یہ معاملات وہاں پر حل کریں جب وہ نہیں ہوتا سارے سیاسی معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں تو پھر یہ دیکھ لیجئے جو کچھ ہو رہا ہے میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے حارون صاحب لاسٹ کومنٹ میں آپ سے جاؤں گے لاسٹ کومنٹ سنی آپ نے دونوں کی بات میں نے کہا ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس بات تو ہوئی ہے نا جی دیکھیں ججز کے خلاف ریفرنسز آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اب یہ وہ اسی وجہ سے آئے کہ وہ ایک ریفٹ آئی ہوئی ہے اس ریفٹ کی وجہ سے ججز کے خلاف یہ ریفرنسز آئے ہوئے ہیں تو اگر سپریم کورٹ میں یہ معاملات شروع ہو جائیں گے تو پھر تو باقی پبلک کے معاملات جو پبلک کے کیسز پینڈنگ ہیں پچاس ہزار سے زیادہ پینڈنگ ہیں ان کا ڈسیئن نہیں ہو رہا ارجنٹ میٹرز نہیں لگ رہے تو پبلک فیس کر رہی ہے ان پرابلمز کو تو ہم تو پہلے بھی کہتے تھے ایک تو فول کورٹ بیٹھ سائے اور ان تمام معاملات کو آل کر رہے ہیں سارے ججز بیٹھیں اب تو نہیں آٹھ رکنی نے فیصلہ کرنا ہے جو روکہ اس کا بیٹھ سائیں آپ پس میں بیٹھیں اگر ملک کو چلانا ہے اور اگر ملک اور قوم کی مفاد کی بات کرنی ہے تو پھر ان سب کو ایک پیج پہ بیٹھ کے سارے مسائل رضال کرنا ہے یہ کاشی بڑی آئیڈیال سیچویشن ہے یہ ہو جاتا تو حالات یہاں تک نہ پہنچتے میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے پروگرام میں جوائنگ کرنے کا بہت شکریہ حارون صاحب آپ کا احمد پنسوٹا صاحب آپ کا اور صباح رزوی صاحب آپ کا بھی that's all for tonight I'll see tomorrow انشاءاللہ اجازے دیجئے خدا حافظ